ایکزیکیٹیف کی میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایجنڈا جو آج کی میٹنگ کا ہے اس ایجنڈے کو آپ کے سامنے میں پہل دوں تاکہ ہمارا کانسپٹ کلیر ہو جائے ہمارا جو ایجنڈا ہے سچر کمیشن کی طرح نمبر ون سچر کمیشن کی طرح شویوں کے شہچک وارثی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک الگ کمیشن بنانے کی مانگ پر بچار یعنی جو ہمارا ایجنڈا ہے سچر کمیشن کی طرح پر میں چاہتا ہوں کانسپٹ کلیر کر دوں تاکہ مقررین جب بعد میں تقریریں کریں گے اپنی رائے رکھیں گے تو صحیح کانسپٹ سامنے آئے گا ایک کمیشن بنا تھا یو پی اے کی گورنمنٹ میں سچر کمیشن جسٹس سچر کی اگوائی میں دو دفعہ آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بولڈ کے چیئرمین پریسیڈنٹ مولانا مرزا محمد اثر صاحب کی اگوائی میں ہم جسٹس سچر سے ملے تھے اور ہم نے جسٹس سچر سے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے واسطے تو نکلے ہیں مگر ہم مانارٹی بدن مانارٹی ہیں ہم اقلیت میں اقلیت ہیں لہذا الگ سے ہمارا بھی حالات کا جائزہ لیا جائے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سچر کمیشن کی ریپورٹ پیش کی گئی تو اس کے اندر شیعہ کمیونیٹی کو پوری طریقے سے نظر انداز کیا گیا میں نے تین دفعہ اس کمیشن کی پوری ریپورٹ کو پڑھوایا ہے میں نے دو دفعہ اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان سے پڑھوایا پھر میں نے باغدہ ہائر کر کے لوگوں سے جو قانون کے جاننے والے لوگ ہیں ان سے پوری ریپورٹ کو پڑھوایا جسٹس سچرک نے جیسے لگا کہ شیعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہماری کمیونیٹی کا ہمارے سمودائے کا کوئی بھی کہیں گو پر وجود ہی نہیں ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا کمیشن بنے اس کی مانگ کریں گے تاکہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے چھے کروڑ شیعہ کے حالات کا جائزہ لے اور ہمیں ہمارے حصے کی روٹی الگ سے دیں لہذا پہلے ہمارا ایجنڈا ہے دوسرا ایجنڈا ہے کہ ہندوستان میں گو گو ہتیا کے متعلق مراجع کرام سروشیہ دھرمگرو کے فتوے کی روشنی میں ہندوستانی جنتہ کے سامنے شیعہ موقف کے اظہار پر وچار اس وقت ہمارے بامبے سے مولانا زہیر عباس رضوی صاحب بھی تشریف لائیں وہ بھی اس وقت ہماری اس میٹنگ میں تشریف فرمائیں یہ ہمارے لئے خوش خسمتی کی بات ہے اور اس جلسے کی صدارت آل انڈیا شیعہ پرسنل اللہ بولڈ کے صدر مولانا مرزا محمد اشواق صاحب فرما رہے ہیں لہذا جو حضرات اس میں بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھ کے دے دیں دوسرا ایجنڈا ہے گو کشی کا گو کشی ایک بہت اہم معاملہ ہے ہماری کمنٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے گو کشی سے اس سلسلے میں مراجع اکرام کے فتحوے موجود ہیں آغاہ حکیم کا فتوہ ہے اور مراجع اکرام کے فتوے ہیں ابھی لیٹس فتوہ ایت اللہ شیخ بشی نجفی صاحب کا ہے بلکل انہیں نے واضح طریقے سے یہ بات کہی ہے گو کشی کو لے کے کہ اگر سے کہیں کو پر کسی کی آستھا کو کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں نے ناجائز بتایا ہے ایک گائے کے کٹنے سے کہیں اگر سو انسان مرے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ گائے نہ کٹیے انسان کو بچا لیجئے یہ ہماری فقہ جعفری ہمارے علماء ہمارے مراجع سب کہتے ہیں ہمارا دوسرا ایجنڈا یہ ہے تیسرا ایجنڈا جو ہے تین طلاف کے مسئلے پر سپریم کورڈ میں چل رہے ہیں کیس میں شیعہ درشتی کورڈ کے متعلق بچار میں ہندی میں اس لیے پڑھنا ہوں تاکہ جو ہمارے میڈیا وندو آئے میں ہیں تو ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو ٹپل طلاق کا مسئلہ جو ہے اس وقت بہت اہم ہے آپ جو بھی ٹی وی چینلز کھولتے ہیں آپ جو بھی اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹپل طلاق کا مسئلہ جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ اٹھتا رہتا ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں دو لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی یہ کل سے بریکنگ نیوز ٹی وی کو پر چل رہی ہے تو ہمارے یہاں فقہ جعفری میں طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے اور میں خود ابھی میں صبح ای ٹی وی اردو کے اوپر اور سی این این آئی بی این کے اوپر لائف تھا صبح آٹھ بجے تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ٹپل طلاق جو تین طلاق ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنے جیسے قانون بنا ستی پر تھا بچیاں ستی ہو جاتی تھی بچیاں جو تھی وہ ستی ہو جاتی تھی اپنے شوہر کی چتاؤں پر لیڑ جاتی تھی اور اپنے کو بھی اگنی دے دیتی تھی وہ تو لہذا ایک قانون بنا ستی پر تھا جس سے آج کوئی نہیں کہتا کہ کوئی بچی ستی ہوتی ہو ایسے ہی عورت کی زندگی زندگی بڑی اہم زندگی ہے اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر رائٹ دیا ہے مرد کے برابر حقوق دیا ہے ہمارے یہاں تین لاکھ دفعہ بھی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے لہذا یہ ایشو بھی ڈسکس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو بھی ایک ہی لاتی سے نہ ہاکا جائے جب آپ ہاک رہے ہیں تو ہمارا سبودہ ہے ہماری شیعہ کمنٹی جو ہے وہ الگ ہے اس سے پھر ہمارا جو چوتھا ایجنڈا ہے اتر پردیش میں نئی حکومت بننے کے بعد شیعہ کے رائنیتک و دھارمک معاملات پر بچار اب یو پی میں نئی گورمین بنی ہے یوگی جی کی سرکار ہیں ابھی میں چند دن پہلے وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤنز میں اتر پردیش کے وزیر اعلی جناب یوگی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور بڑے اچھے آدمی ہیں بہت سلجے ہوئے انسان ہیں لہذا ہمارے بہت سے مذہبی مسائل ہیں ہمارے بہت سے ایشیوز کو ہمارے جتہ دوانے کی کوشش کی لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نئی سرکار کا شکریہ بھی ادا ہو کہ انہیں نے ہماری کمنٹی سے ہماری سمودائے سے ایک آدمی کو منسٹر بنایا ہے جب انہیں نے حکومت سازی کی تو انہیں نے ہماری کمنٹی کو نظر انداز نہیں کیا آگے جو مطالبات ہیں وہ آج مطالبات رکھے جائیں گے اس کے علاوہ نمبر پاچھوہ ہے کہ علف سنکھکوں کو دیے جانے والے عدیقاروں میں شیعہ مسلمانوں کو الگ سے ان کے عدیقار دیے جانے کی مانگ پر بچار یہ وہی بات ہے کہ جو ماناٹیس کو حق دے رہے ہیں جو آپ مسلمان کو کھانے کی روٹی دے رہے ہیں وہ آپ مسلمان کو کھلائیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کھلائیے روٹی مگر اس کے اندر اب ہم شیعوں کے حصے کی روٹی دوسرے کو کھانے نہیں دیں گے لہذا اس کو پر بھی آج چرچہ ہوگی اس کو پر بھی آج تبادلہ خیال ہوگا لہذا چھٹا ایجنڈا جو ہے وہ با اجازت صدر جب صدر محترم کی اجازت ہو تو کوئی بھی آدمی کوئی جوسی تجویز ہو وہ پیش کر سکتا ہے اس سلسلے میں اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انور صاحب جناب انور حسین رزوی صاحب ہیں وہ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں وہ آئیں وہ آکے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جو حضرات بھی بولنا چاہتے ہیں مولانا زہیر عباس صاحب ہیں مولانا غلام حسین صدف صاحب ہیں مولانا لیاقت رضا صاحب ہیں مولانا زہیر احمد افتقاری صاحب قبلہ آئے مولانا جعفر عباس صاحب ہیں یہ سب حضرات ڈاکٹر محمد رضا صاحب ہیں ہمارے عباس ارتضاء صاحب ہیں ہمارے رضا بھائی تشریف فرما ہیں جو ہائی کولڈ کے سینئر لائر ہیں یہاں کے ڈاکٹر سروت تقی صاحب ہیں ہمارے شیعہ پی جی کالج کے پریسپل شیعہ ڈگری کالج کے ڈاکٹر امیس نقی صاحب ہیں جناب ڈاکٹر نواب جعفر میر عبداللہ صاحب ہیں میں کس کس کا نام لوں محسین جعفری صاحب تشریف فرمائے تو جو جو لوگ اپنے خیالات رکھنا چاہتے ہیں ہمارے آل انڈیا شیعہ حسین ایفن کے جنرل سگریٹری جناب سید حسن مہندی جبو بھائی بھی یہاں کو پر تشریف فرمائے لہذا آپ اپنے خیالات کو دل کھول کے رکھئے اور آپ کی یہاں سے بات پورے ہندوستان میں سنی جائے گی لہذا ہم وہ بات کریں ایجنڈے کے اندر رہ کے بات کریں کیونکہ جو ہمارا ایشو ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے بات کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اسی ایجنڈے کے تحت ہم گفتگو کریں